کاؤنٹر کی کہانیاں تو آپ نے کئی بار خبروں میں دیکھی ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے سڑک پر یو پی کے پولیس والے آپ پر بھی پسٹول تان دیں یو پی کے پولیس آج کل گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران بھی ہتھیار تان کر ایکشن میں نظر آ رہی ہے داروگا پسٹل تان دیتا ہے سپاہی بندوق تانے گھڑے ہیں بائیک سواروں کی ایسی چیکنگ ہو رہی ہے جیسے کسی بڑے گینگسٹر کے آنے کی خوفیا خبر ملی ہو کمزور دل والوں کا سامنا ایسے پولیس والوں سے ہو جائے تو نہ جانے کیا ہوگا ساف چیتاونی ہے ہاتھ نیچے ہوتے ہی گولی چل جائے گی یہ یو پی پولیس کے کام کرنے کا نیاز سٹائل ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نشجت ہی یہ ویڈیو کسی نقسل پربھاویت یا پرات کے گراف میں ٹاپ پر رہنے والے کسی گاؤں یا شہر کا ہوگا تو سنیے یہ بادائیو کی پولیس ہے بادائیو میں وزیر گنج تھانہ ہے اسی تھانے کے علاقے میں ہے بگرین چوکی بگرین چوکی کی پولیس اب گاریو کی چیکنگ اسی سٹائل سے کرتی ہے چیکنگ کی کمان سنبھالنے والے داروگا بگرین چوکی کے انچارج ہے نام ہے راحل کمار سے سو دیا دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے داروگا جی نے حال ہی میں ہالی ووڈ کی کوئی فلم دیکھی ہے دل بل کے ساتھ روڑ پر نکلے داروگا ایک ہاتھ سے بائیگ سواروں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور پھر پسٹول تان دیتے ہیں ادھر داروگا جی کی پسٹول باہر نکلتی ہے ادھر بائیگ سواروں کا کلے جا موہ کو آنے کو لگتا ہے گلہ سوک جاتا ہے پھر تو ہاتھ اوپر کیا داروگا جی کے فرمان پر پیر اوپر کر سرکے بل بھی کھڑے ہونے سے کوئی منہ نہیں کر سکتا ویڈیو کے کونے میں ایک پولیس والا موبائل سے ویڈیو بھی بنا رہا ہے کیمرہ آن دیکھ کر داروگا جی فل ایکشن میں بلکل کسی سوپر کاپ کی طرح چیننگ بھی دے رہے ہیں چیکنگ کرنے والے کو بھی اور چیکنگ کرانے والے کو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف کچھ پولیس والوں کا جوش میں کیا گیا کام ہے لیکن ایسا نہیں ہے پولیس والوں کو اسی طریقے سے چیکنگ کے نردیش ملے ہیں سینئر افسر اسی طرح کی چیکنگ کو بہتر مان رہے ہیں بگت کچھ انباؤ رہے ہیں کہ اپرادی پریویت کی لوگ رہتے ہیں تو وہ ان کے پاس ویپن ہوتے ہیں اور وہ فائر کر دیتے ہیں دو یا دو سہدیک لوگ اے دوئے تو وہ فائرنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے پولیس کرمیوں کی کئی بار کیجولٹی بھی ہوئی ہے سیریسلی انجرڈ رہے ہیں اس کو احتیاط میں رکھ کر کے جب بھی چیکنگ کی جائے تو سناپ نے ایسی چیکنگ صرف بدائیوں میں نہیں بلکہ آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتی ہے دلیل پولیس کی سیفٹی کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس کے اس رویے سے ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جنہوں نے قریب سے کبھی ہتھیار تک دیکھا ہی نہیں پولیس والوں کے اس طرح سے ڈرانے پر اگر کوئی لڑکا بھاگنے لگے تو پولیس والے کیا اسے سچ میں گولی مار دیں گے خالد ریاض زی میڈیا بدائی بیہار کے کچھ جسوں میں بارش ہوئی ہے لیکن اس سے چمکی بخار کا کہہ نہیں تھما ہے اب بھی کئی بچے اسپتالوں میں بھرتی ہیں آدیش کی سب سے بڑی عدالت میں چمکی بخار پر دائر کی گئی یا چکا پر سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں چمکی پر سنوائی بچوں کی موت پر کیا ہوگا فیصلہ سرکار کے بعد کورٹ سے امید بیہار میں چمکی بخار سے ڈیڑھ سو سے زیادہ بچوں کی موت کا ماملہ آج دیش کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے آئے گا یا چکا کے ذریعے میڈیکل بورٹ بنانے جیسی مانگ کی گئی ہے لوگوں کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ماملے میں سرکار کو سکت نردیش دے سکتا ہے بیہار میں اب تک ایک سو اڑ سٹھ بچوں کی موت ہو چکی ہے مزفر پور ایک سو تیز بچوں کی موت بہشالی میں انیز سمستی پور میں پانچ موٹیہاری میں دو پٹنا میں دو بیگو سرائے میں چھے بھاگل پور میں بیتیا میں دو اور گوپال گنج میں ایک بچے کی موت ہوئی ہے دوسری اور مزفر پور کے SKMCH اسپتال میں حادثہ ہوتے ہوتے بچا یہاں پہلی منزل پر بچوں کے ICU کے باہر چھت کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا نیچے مریض کے پریبار والوں کے بیٹھنے کے لیے کورسیا لگی تھی لیکن سیوگ سے اس وقت مہا پر کوئی نہیں تھا بچوں کی موت پر سیاست بھی تیز ہے کانگریس پارٹی کے نیتا مزفر پور پہنچے تو انہیں بھی لوگوں کے گسے کا سامنا کرنا پڑا پٹنا میں RJD نے مارش نکالا ان تمام گھٹناوں کے بیچ ڈاکٹرز اور پیڑت پریبار موسم بدلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں تاکہ بیہار سے چمکی کہر کی ویدائی ہو سکے بیورو ریپورٹ زی میڈیا